بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ویڈیو ہیں ہماری وہ صفائی کے موضوع پر ہے چلیے دیکھ سیں صفائی نیسو ایمان ہے بائیسیتے مسلمان ہمارے کے ایمان ہے کہ جتنی صفائی ہوگی اتنی ہماری پاکیز کی تہارت ہوگی جتنی بیتے طور پر ہماری عبادات دیں ہوں گے اور اچھی بات یہ کہ اس کے ساتھ ہی ہماری صحیح بھی جوڑی ہوگی ہے جہاں پر صفائی ہوگی وائیرس اور ٹاکسین وہاں پر ہم ناوار نہیں ہوتے اور سب سے زیادہ جہاں پر وائیرس ٹاکسین ہوتے ہیں وہ ہمارا موہ ہے جہاں سے سارے جرم ساتے ہیں اور اس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں موہ کی صفائی اگر ہماری صحیح رہے تو فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ بیماریوں سے ہم کیوں رہ سکتے ہیں نسواک کریں برش کریں جب بھی پانی پیئیں پہلے کلی کریں پھر پانی پیئیں تو باہر سے موٹر بائیک وغیرہ پہ آپ آتے ہیں جتنی مٹی ہے آپ کے ٹنگز پہ جم جاتی ہے اور جب آپ پانی لیتے ہیں پانی پیتے ہیں تمام آپ کے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور آپ اسے بیمار ہو جاتے ہیں اس کی دوسری گنگی کی جگہ جو ہے وہ آپ کا پیٹ ہے جو کچھ آپ کھاتے ہیں بہت سارے رضائیں ایسی ہوتی ہیں جو کے پاس ہو کے بہار نہیں نکلتی اور اندر ہی سڑتی رہتی ہیں اور اس گنگی کی وجہ سے پیٹ میں ٹاکسن جمع ہوتے ہیں اور اس کی بنا پر جتنے ہمارے جسم کے پارٹس ہیں ہارڈ ہے پینکریاز ہے لنگس ہیں یہ تب متاثر ہوتے ہیں جہاں پر ٹرائولی شروع کر دیتے ہیں وہ ہی ہمارے جسم کا حضور بیمار ہو جاتے ہیں خاص طور پر پینکریاز ڈائیبیٹکز کے لیے سیکڑوں فارمولے دوائیں ٹھوٹ کے دن رات بتائے جاتے ہیں لیکن ڈائیبیٹکز کا فگر نیچے نہیں آتا اور نارمن نہیں ہو پاتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ پیٹ میں ٹاکسن اور گنگی کا ہونا ہے جب تر پر صاف نہیں ہوگی آپ بہتر ہو ہی نہیں سکتے ہیں میڈیسن سے فیگر صرف نیچے آتا ہے شگر آپ کی ختم نہیں ہوتی ریول کم نہیں ہوتا اب اس کے لیے جب آپ صفائی رکھیں گے ڈیلی آپ کوپوٹی ہوگی آپ کا پیٹ صاف رہے گا تو تمام جتنے آپ کے جسم کے پارٹ سے وہ ایکٹیو ورک فال رہیں گے اس کے لیے پانی کا انٹیکٹ زیادہ کریں صبح ایک لیٹر کی بوتر رکھ لیں میئرمنٹ کر کے ناشتے سے پہلے ایک لیٹر پانی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں اس سے آپ کی کڈنی صاف ہوگی یورین کے ذریعے ٹاکسین آپ کا باہر آ جائے گا دوسرے کانسٹیویشن فائبر والی چیزیں زیادہ کھائیں تاکہ قبض آپ کی طرف ہو نہ سکے اور اگر اس طرح سے ہے بھی تو انتہائی آسان اس کا طریقہ ہے پیٹ کی کلیننگ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے انتہائی آسان کام ہے اور اپنے آپ سے خود کر سکتے ہیں ایک جگ ہوتا ہے اس میں پانی بھر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا اس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی ٹاکسین پیٹ کی ہوتی ہے گنگی باہر آ جاتی ہے جیسے فرض کی ہے کوئی ایک جگ ہے یا کپ ہے چائے کا آپ کپ دھوتے ہیں تو صرف آپ دیکھتے ہیں پانی ڈالنے سے نہیں ہوتا جب اسے زیادہ پانی ڈال کے آپ اسے رکھتے ہیں نرم کرتے ہیں اس کے بعد آپ صاف کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے بعض افراد صرف گلاس پانی پینے کے لیے اٹھاتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں کھنگال کے پھیک دیتے ہیں دوبارہ پھر کرتے ہیں جب پانی میکلنے کے بعد میں باہر جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سے گلاس صاف ہو جاتا ہے دال جب آپ پکانے لگتے ہیں اسے شمشور کرتے ہیں اس کے اندر پہلے پانی ڈالتے ہیں جتنا کنکر پتھر ہوتے ہیں اوپر آجاتے ہیں اس کے بعد تین دفعہ یہ دو دفعہ جیسی بھی ہوتے ہیں آپ اس کو دھوتے ہیں جو اس کی ترفی بنتے ہی پھر آپ اس کو پکاتے ہیں کیٹل اگر آپ کیٹلی میں سری چائے بنائے جائیں اور پرانی پتی نکال کر اس کی نا پھیکیں تو یقیناً جو آپ چائے بنائیں گے خراب ہو جائے گی کہ پہلی والی چائے اس کے اندر جمع ہوتی جائے گی بلکل اسی طرح سے آپ کا اس ٹامک کے بعد آپ کا جتنا نیچے والا حصہ ہے بڑی آت جیسے کہتے ہیں اس میں سب گنگی جمع ہوتی رہتی ہیں وہ باہر نہیں نکل پاتی جو آپ کھاتے ہیں اس میں مکس ہوتا رہتا ہے اور وہ ٹاکسن بن کے آپ کے جسم کے اندر مختلف وضاء میں جاتے ہیں اور اس کو آپ کو بیماری کی طرف لے کر آتے ہیں تو حاصل یہ ہے کہ آپ جب پیٹ آپ کا صاف ہوگا بڑی آت سے آپ کی جتنا فضلہ ہے باہر آ جائے گا تو آپ بلکل کیوں رہیں گے سستی سر کا بھاری ہونا اکثر سستی بھی دل گھبرانا کام کرنا کرنا یہ تمام باتیں اسی وجہ سے شامل حال ہیں ہم سے رابطہ قائم کریں پرییکٹیکلی آپ کو بتایا جائے گا اس کی جو کیٹ سیوہ ہمارے ہیں ہم آپ کو مہیا کریں گے اور انشاءالہ تعالیٰ آپ تندرستر طوانہ رہیں گے یہ مفید ویڈیوز آپ کو اس لیے پچائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں آپ ان کو دیکھیں انہیں شیئر کریں اور صحت مند رہیں انشاءالہ تعالیٰ جب اس پر عمل کریں گے تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی کسی ٹوٹکی کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ تندرستر طوانہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کی تکمیل کریں گے ہمارا ادارہ ہماری ٹیم آپ کے لئے دعا گو ہے اللہ حافظ